آج سے کچھ دہائیوں پہلے مغرب میں ہم جنس پرستی کے جس ایجنڈے کا آغاز ہوا تھا اس نے اب تقریباً پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے سوشل میڈیا، نیٹ فلکس، موویز اور ٹی وی ڈراموں کے ذریعے عوام کی رائے اس حق میں بنائی گئی کہ یہ ایک فطری چیز ہے اور ہمیں ایسے لوگوں کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے کہ یہی لبرل اور آزاد خیال ہونے کی نشانی ہے فیس بک، یو ٹیوب اور تمام سوشل میڈیا پر اس کی خوب ترویج کی گئی مسلمانوں کے ذہن اس کا خصوصی حدف تھے یہاں تک کہ باہجاب لڑکیوں کو اس کا حامی دکھایا گیا اب یہ گندگی مختلف ممالک میں قانون اختیار کر چکی ہے اور مختلف ملکوں میں الگی بی ٹی کیو کمیونٹیز بن چکی ہیں جنہیں وہاں شراب، زنا اور سوت کی طرح قانونی تحفظ حاصل ہو چکا ہے ستر کی دہائی تک امریکن سائکیٹرک اسوسییشن کے مینول میں ہم جنس پرستی ایک بیماری کے طور پر درج تھی جس کو بعد میں اس فیرس سے نکال دیا گیا ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے شروع ہونے والی اس تحریک نے ٹرانس جنڈر کے حقوق کے نام پر اب ایک بھیانک روپ اختیار کر لیا ہے اور وہ ہے جنڈر فلویڈیٹی جس کے مطابق اب کوئی بھی کسی بھی وقت اپنی جنس بدلنے کا اعلان کر سکتا ہے ایک آپریشن کے ذریعے اپنے آپ کو لڑکا یا لڑکی بنا سکتا ہے اور چاہے تو سرجری کے ذریعے اپنی ظاہری ساخت مخص کر سکتا ہے معاملے کی سنگینی اتنی بڑھ چکی ہے کہ مغرب میں پیدا ہونے والا ہر بچہ خود اپنی جنڈر تیہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی کہلوانا چاہتا ہے شی یا پھر دے خطرے کی بات یہ ہے کہ الگی بی ٹی کا فتنہ اب نہ صرف میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے بلکہ پاکستان میں باقاعدہ اس کیلئے قانون سازی ہو چکی ہے ٹرانسجنڈر پرسنز ایکٹ کے نام پر دوہزار اٹھارہ میں حکومت نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کی آر میں اس ایکٹ کو پاس کیا اس ایکٹ کی شک نمبر دو اور تین کے مطابق یہ ایکٹ صرف طبی مسائل کے حامل لوگوں یعنی حقیقی خواجہ سراؤں تک محدود نہیں بلکہ یہ ہر شہری کو محض اپنی خواہش کی بنیاد پر مرد سے عورت اور عورت سے مرد بن جانے کی اجازت دیتا ہے نادرہ کا ادارہ بھی اس کی تبدیل شدہ جنس درج کرنے پر مجبور ہوگا اس طرح وہ قانوناً اپنی اصل جنس سے شادی بھی کر سکتا ہے یعنی مرد مرد کی شادی اور عورت عورت کی شادی میں اب کوئی کباہت نہیں رہے گی یہی وہ چور راستہ ہے جس نے بدقسمتی سے ہم جنس پرستی کے اس گھناؤنے عمل کو اس قانون کے خلاف تنہا توانہ آواز جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کی ہے جنہوں نے اس بلک کو حقیقی خواجہ سراؤں تک محدود کرنے کی ترمیم پیش کی اور جنڈر کی تبدیلی کو میڈیکل بورڈ کی منظوری سے مشروط کیا کہ آیا وہ واقعی خواجہ سراؤ ہے یا محض اپنے ذہنی خلل یعنی جنڈر ڈسفوریا کی بنیاد پر یہ کام کروا رہا ہے لیکن تمام لبرل جماعتوں نے اس ترمیم کو رد کر دینے کا فیصلہ کیا ہماری سیاسی پارٹیوں اور پارلیمنٹ کی مجرمانہ غفلت کا یہ حال ہے کہ جس زہر سے مغرب کا خاندانی نظام آج تباہ ہو چکا ہے وہی زہر پاکستانی قوم کو انسانی حقوق کے تحفظ کے نام پر پلایا جا رہا ہے یہ وقت ہے کہ پاکستانی قوم اپنی نسل، اپنی اقدار، اپنے خاندانی نظام اور اپنے دین کو بچانے کے لیے فوری ہوشیار ہو جائے قبل اس کے کہ یہ زہر خود ہمارے معاشرے کے ہر گھر میں سرائیت کر جائے اور ہم اس کو حاصل قانونی تحفظ کی وجہ سے اس کا کچھ بھی نہ کر سکے